سب سے پہلی چیز کہ ایسا منصوبہ بنائیں جو قابل عمل ہو ایسی پلاننگ کریں ایسے ٹارگٹ سیٹ کریں جو پھر کر بھی سکیں یہ نہ آپ اتنی لمبی لسٹ بنا لیں اور پھر وہ آپ سے ہو نہ پھر آپ میں تو بہت ہی نکمی ہوئے چلو چھوڑو پھر وہ آپ کی لو سیلف اسٹیم کا شکار ہو جائیں یا آپ کچھ بھی نہ کر سکیں اتنے کام سوچیں جو آپ واقعی کر لیں گے ٹھیک ہے اور پھر صرف رمضان تک نہیں کرنا ان کو بعد میں بھی لے کے چلنا ہے کم اس کم پانچ ٹارگٹ سیٹ کر لیں کم سے کم پانچ ان میں ہم بہتری پیدا کریں گے کیونکہ ایک دم بہتری نہیں آتی پورا رمضان کوشش کریں گے تاکہ ان میں بہتری ہو جائے اور اپنے آپ کو پکڑ کے رکھنے کے لیے اوروں کو بھی ساتھ شامل کر لیں ان پانچ چیزوں میں مثلا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ مل کے آپ وہ پانچ چیزیں تا کر لیں کہ ہم اس رمضان میں وہ پانچ کون سے ایسے سارے کام کریں گے ایسے فیملی کہ جس سے ہم پہلے سے بہتر ہو جائیں یعنی رمضان کے جانے کے بعد ہم پہلے سے بہتر انسان بن سکیں کیونکہ اگر آپ رمضان میں جس حال میں داخل ہوئے اسی میں نکلے تو پھر رمضان کا کیا فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں تو آپ اپنے یا تو فیملی کو یا فرینڈز کا سرکل یا کسی نہ کسی کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جن کے ساتھ مل کے آپ یہ کام کر سکیں اس میں آسانی ہوگی پھر اسی طرح آپ یہ باتیں صرف دماغ میں سوچنے کی بجائے ان کو لکھیں کیا کریں گے آپ لکھیں گے مثلا آج آپ موقع ہوئی اکل سنڈے ہے چھٹی کا دن ہوگا آپ بیٹھیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے اپنے دوستوں کو یا اپنے سرکل کو جن کے بھی ساتھ ہیں اور آپ ان سب سے کہیں اچھے چلے ہم مل کے طے کرتے ہیں کہ ہم پانچ کون سے کام ایسے کریں گے جن کو ہم اپنے اندر ایکسیلنس کا لیول لائیں گے پہلے سے بہتر کریں گے سب کے ساتھ برینسٹارم کریں صرف اپنے ہی لکھ کے بتانا دیں اچھا میں نے یہ کیا تم بھی یہ کر لو نہیں ان کو بھی ساتھ ملا کے مشورہ کر کے کریں پھر نیکی کے ارادے پر بھی عجر ہے لہٰذا زیادہ زیادہ نیکی کرنے کی حرص ضرور رکھیں اب یہ میرے پانچ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ باقی تم نے کرنا ہی کچھ نہیں دل میں ضرور رکھیں کہ میرے دل چاہتا میں یہ بھی کروں یہ بھی کروں یہ بھی کروں جتنی چاہل ہم بھی لسٹ بنا لیں لیکن اس میں سے کچھ جو آپ بس یہ تو کرنا ہی کرنا ہے ہر حال وہ کرنا ہے اور اگر باقیوں کے بھی توفیق ہو جائے تو بہت ہی اچھا اور بھی بڑھاتے جائیں پھر اپنے کپیسٹی کے مطابق پھر اسی طرح سونے اور جاگنے کے اوقات مقرر کریں اگر آپ واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اگر آپ لیٹ سوئیں گے تو کیا ہوگا سہری کھائے بغیر پھر روزہ رکھنا پڑے گا اوہو آج تمہاری آنکھ ہی نہیں کھلی اب کیا کریں روزہ رکھیں کے نہ رکھیں نہیں ایک وقت مقرر کریں سب گھر والے اس وقت سو جائیں ترابی پڑھ کر آئے ہیں اب اس کے بعد یہ نہیں کیونکہ ہوتا پتہ کیا ہے ترابی میں ہم اتنی اچھے سائز کر لیتے ہیں کہ جب ہم وہ فارغ ہوتے ہیں اس سے تو بالکل فریش ہوتے ہیں اب بالکل سونے کو دل نہیں چاہتا اور ایمان بھی بڑھ چکا تھا تو یہ لگتا ہے بس کچھ پتہ نہیں کہاں سے اڑ چل رہی تو وہ نیند لانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے لیکن کچھ بک ریڈنگ کریں قرآن کی ریڈنگ شروع کر لیں کچھ بھی تاکہ آپ فوراں سو جائیں پھر اسی طرح روزانہ قرآن مجید پڑھنے کا ایک وقت مقرر کر لیں ایک تارگٹ سیٹ کر لیں لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آپ کچھ اور کاموں کو کٹ ڈاؤن کریں گے جسے اگر آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یا کمپیوٹر پر ہیں یا وٹس ایپ کے اوپر گھنٹوں گزارتے ہیں اس کو کم کرنا ہوگا اس کو لیمیٹڈ کریں اور اپنے آپ کہیں کہ میں نے یہ جو اتنا ٹائم اس پر لگاتے ہیں میں نے اس وقت اس کو بند رکھنا ہے اس کے ایک وی قرآن مجید کھولنا ہے پھر اسی طرح اگر آپ تراوی پڑھنا تو ایک جگہ مقرر کریں یہ نہیں کہ روز کے اچھا آج یہاں دیکھتے ہیں بھلا کیا ہوتا ہے اور آج وہاں دیکھتے ہیں اور آج وہاں اور کچھ پتہ نہیں کل کیا پڑھا اور آج کیا پڑھا نہیں پہلے صحیح ایک جگہ مقرر کر لیں اپنا ٹائم بھی مقرر کر لیں گھر والوں کو پتا اور کس وقت نکلنا ہے اور پھر وہاں پہنچ کر سکون سے پڑھ کر واپس پھر اسی طرح باقی چیزوں کی بھی تلاوت کی اور باقی جو جو کام آپ نے کرنا ان کی مقدار اور ٹائم اور وہ بھی مقرر کریں کیونکہ اگر آپ اپنے گولز کو ٹائم باؤنڈ کریں گے یہ کام کرنا ہے اس وقت کرنا ہے پھر وہ کام ہوگا اور اگر آپ کہیں گے انشاءاللہ میں بہت سا قرآن پڑھوں گی تو پھر اس طرح نہیں آپ یہ تیہ کریں میں روز ایک سپارہ پڑھنا یا دو پڑھنے مثلا آپ یہ کر سکتے ایک سپارہ ریڈنگ ایک سپارہ لسننگ جیسے دورہ قرآن وغیرہ ایک سپارہ رات کو تراوی میں تو اس طرح ٹارگٹ سیٹ کریں گے تو انشاءاللہ پھر کم از کم تین تو ہوئی جائیں گے ایک سمجھنے کا ایک خود پڑھنے کا کیونکہ ہر حرف پڑھنے پر دس نہیں کیا اور پھر ایک قیام اللیل میں نماز میں سننا پھر اسی طرح جو آپ نے گول سیٹ کی تاربیٹ سیٹ کی ان کو کئی لکھ کے لگائیں اور ان کو بار بار دیکھتے رہیں کہ میں کر بھی رہی ہوں کہ نہیں اسی طرح مثلا جو دعائیں ہیں آپ نے مانگنی ان کو بھی لکھ لیں یا جو کتابوں سے پڑھنی تو وہ لے کے رکھ لیں یہ نہ ہو کہ وہ آپ ایک دوسرے سے چھینیں وہ میری تم کی اٹھا کے لے گے اس کے گھر میں پانچ بچے پانچ کتابیں لا کے رکھ دیں اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک ان کا نام لکھ کے دیں کہ شام کو ہم بیٹھیں گے جس وقت بھی بیٹھ کے دعائیں پڑھنی ہیں ہر ایک اپنی اپنی کتاب سے پڑھے گا اور کوئی کسی کے ساتھ جھگڑے گا نہیں کیونکہ ورنہ بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم کہتے چلو ایک ہے نہ سب ہی دیکھ لیں گے نہیں پھر وہ ایک پڑھا دوسرے چین سے ایک اخبار آتی ہے سارے لڑائی شروع کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہ چیز نہیں ہونی چاہیے اور دعائیں صرف اپنے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی مانگنی ہیں پوری امت کے لیے مانگنی ہیں اور اپنے سارے دوستوں رشتداروں کے نام لے لے کے اور نام لے لے کے اب کس کس کی لسٹ بنائیں گے اس کا بہت اچھا آسان طریقہ ہے فون کا کانٹیکٹ لسٹ کھول لیجے اور سکرول کرتے جائیے اور ان کے لیے کیونکہ ہر ایک آپ کو پتا ہوتا ہے کوئی بیمار ہے کوئی کسی نے کسی خاص دعا کے لیے کہا کچھ اس سے پھر کوئی مس نہیں ہوتا اگر بہت لمبی لسٹ ہے اور ایک دن میں ساری نہیں ہوتی ہر روز آپ تھوڑا 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 تاکہ کوئی بھی نہ چھٹے تو انشاءاللہ جب آپ دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے تو آپ کے لیے بھی دعائیں قبول ہوں گی محبت کرتا ہے نا وہ اپنی نماز کو اچھا بنانے کی فکر کرتا ہے اچھا اب اس کی تھوڑی سی آپ ڈیٹیل لکھیں گے کہ بہتری کیسے لانی ہے نمبر ایک وقت پہ پڑھنا ہے نمبر دو خشو سے پڑھنا ہے خشو کیا آتا ہے السکون نماز ہل جل نہیں دردہ نہیں دیکھنا جانا نہیں دبٹہ ہی نہیں ٹھیک کرتے رہنا نہیں یعنی خشو اور خضو کا مطلب ہے سکون سے اللہ کے سامنے آجزی سے کھڑے ہو جائیں محسوس کرنا یعنی نماز بہتر کرنا ایک گول ہے آپ کا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید اس کی بریک اپ کر لیجے جس کے میں تھوڑا سا آئیڈیا دے رہی ہوں روزانہ بارہ سنتیں پوری کرنے کی نیت کر لیں دو فجر کی چھے زہر کی دو مغرب کی دو عشاء کی جو شخص دن میں بارہ رکعتیں پڑھتا ہے سنت اللہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا یہ بادہ ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں آپ پڑھیں اور بعد میں بھی آپ کو اس کی عادت پڑھیں اسی طرح چاشت کی نماز یا اشراق کی ہے جو بھی آپ کہیں سورج نکلنے کے پندرہ منٹ بعد سے لے کر سورج کے زوال سے پندرہ منٹ پہلے کے درمیان میں دو یا چار رکعتیں پڑھ لیں سارے دن کے لئے اللہ کافی ہے آپ کے لئے اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ تین سو ساٹھ جوڑوں کا صدقہ ہے یہ دو رکعتیں آپ مثلا اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکے گھر میں آپ کو جوب پہ جانے کام پہ جانے وضو کر کے راستے میں ہی سواری پہ پڑھ لیجئے لیکن اس کے احتمام کیجئے یہ جتنی جوڑوں کی دردیں ہیں نا میں آپ کو گیرنٹی دیتی ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گی اس نماز کے احتمام کرے پابندی کے ساتھ ہر روز جوڑوں کا صدقہ نکلتا رہے گا نکلتا رہے گا اور آپ صحت مند ہو جائیں گے پھر اسی طرح دو یا چار کم از کم دو زیادہ جتنی مرضی پڑھیں لیکن چار کے بارے میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب فرماتا ہے اے ابن آدم کیا تم اس بات سے آجز آگئے کہ تم دن کے ابتدائی سے میں میرے لئے چار رکتیں پڑھو اور میں دن کے آخر تک تمہاری کفایت کروں تمہیں کافی ہو جاؤں پھر اسی طرح تھکاوت اور نیند کے باوجود رات راوی کے احتمام بس آپ جب چل پڑیں گے نا اور کھڑے ہو جائیں گے نا اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا انشاءاللہ تعالیٰ خصوصاً آخری اشرا اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اشرا میں عبادت کے لئے کمر بستا ہو جاتے خود بھی جاگتے گھر والوں کو بھی جگاتے تو اگر بچے سو رہے ہیں اگزیمز ہیں یہ کچھ ہیں اگر پہلے بیس دن کچھ کمی بیشی ہو بھی گی تو ان کو پہلے سے بتا دیں کہ آخری اشرا ہم نے یہاں جانا ہے یہ ایسے پڑھنا ہے رات کو یوں جاگنا ہے اگر پہلے سے ذہن سازی کر لینا تو بچے بھی اپنا گول سٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں ہم نے کرنا ہے تو ایک ہے نماز بہتر کرنا یہ ہمارا گول ہو گیا دوسرا صدقے کی عادت ڈالنا روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا کیونکہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے بہترین آمال میں سے ہے قبر کی آگ بجھانے کا ذریعہ ہے حدیث میں آتا ہے یقینا صدقہ تو صدقہ کرنے والوں کی قبروں سے احرارت بجھاتا ہے اور صرف اپنے لینے اپنے والدین اور جو فوت ہو چکے نا ان کے طرف سے بھی آپ کیجئے کہ اللہ اگر ان کی قبروں میں کوئی گرمی ہے کوئی کمی بیشی اللہ ان کو بھی معاف کر دے قیامت کے دن مومن کا سایہ کیا ہوگا اس کا صدقہ ہوگا اور جو چھپ کے صدقہ کرتا ہے وہ عرش کے سایہ تلے ہوگا جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا کہ دائیں ہاتھ نے دیا بائیں کو بھی نہیں پتا چلا پھر جنت کے طرف لے جانے کا ذریعہ ہے آگ سے بچانے کا خواہ خجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ میں دے انسان ضروری نہیں کہ بہت بڑا بڑا صدقہ ہر جس کو توفیق ہو اللہ دے اسے روز کرے لیکن اگر روز کچھ بڑی اماؤنٹ نہیں کر سکتے تو ایک آدھی خجور اگر آپ کچھ کماتے نہیں اور آپ کے پاس کوئی ذریعہ نہیں تو آپ افطار کی ٹیبل پر بیٹھے ہیں تو اس بات میں جلدی کریں کہ آپ اپنے ہاں سے دوسرے کو خجور دیں کہ آپ کر لیجئے یعنی بعضوں کہتے ہیں سب بیٹھے اپنے دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ اٹھیں اور جا کے اٹھائیں خجور کی پلیٹ اور سب کو ایک 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 پکڑائیں یہ آپ کا صدقہ ہو جائے گا یعنی مواقع دھونے کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل سے ملتے تھے تو پھر کیا ہوتا تھا بہت زیادہ سخی ہو جاتے تھے اور رمضان کی ہر رات میں آپ ان سے ملاقات کرتے تھے اور رمضان میں آپ کیسے سخی ہوتے تھے کیا مثال دی گئی تیز آندھی سے بھی زیادہ اپنی ساری چیزوں کا جائزہ لیں کیا کیا ایکسٹرا پڑا ہوا ہے ان کو آپ نکال سکتے ہیں آپ جائزہ لیں آپ کے بس کتنے پیسے ہیں کیا کیا میں کب صدقہ کر سکتی ہوں کس کس پراجیکٹ میں ڈال سکتی ہوں اپنے زیورات کا جائزہ لیں کہ کون کون سا کتنا ہی عرصہ ہوا کبھی نہیں پینا اوٹڈیٹڈ ہو گیا اپنی باقی چیزوں کا اور دیکھیں کہاں کہاں کون ضرورت مند ہے ہمیں آج یکل جلد ہی دنیا چھوڑ جانا ہے تو یہ سب کچھ ویسے ہی دوسروں کا ہو جائے گا اپنے ہاتھ سی کیوں نہ دیں تو صدقے کے لیے پھر چھوٹے چھوٹے بریک اپ آپ کریں گے کیا صدقہ کرنا ہے کہاں کرنا ہے کتنا کرنا ہے کب کب کرنا ہے اور اس کے لیے نا آپ اپنے لیے کچھ کچھ ہنٹس لکھتے ہیں میں یہ ایسا کروں گے ایسا کروں گے جو جو آپ سوچ سکتے ہیں بچوں کوئی بٹھا رہے ہیں ہم کیا کیا کر سو وہ آپ کو اچھے چھے آئیڈیاز دیں گے آپ دیکھیں کہ بعض لوگ جو اس چیز کا اتمام کرتے ہیں ان میں سے میں پڑھ رہی تھی کسی کے بارے میں کہ اقبہ بن عامر کہتے ہیں میں نے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہو سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے یزید کہتے ہیں کہ اب الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز وہی صدقہ نہ کر دیں مسجد کے لئے نکلتے تھے گھر میں جو بھی چھوٹا مٹا کوئی چھوٹا اس کو لے کے نکلتے راستے میں دیتے اب دیکھیں آپ کوئی یہاں سڑک ایسی نہیں کہ جس پہ کوئی مانگنے والا نہ کڑا میں نہیں کہتی کہ آپ بہت پیسے ان کو دیں آپ کچھ کھانے کی چیز تھوڑی بہت ریڈی رکھیں ہینڈی رکھیں کوئی آ کے وینڈو ناک کرے کھانے کی چیز دے دیں پھر اسی طرح تیسرا ٹارگٹ تیسرا گول رمضان کے علاوہ سے زیادہ ذکر ذکر کون کون سے ذکر کرنا ہے یعنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا ہے کیونکہ ذکر والے جو ہیں وہ سب سے آگے نکل جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے تھے ٹھیک ہے تصویحات تصویح کرنی ہے دروشی پڑھنا ہے استغبار کرنا ہے آیتِ کریمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ کی تصویح کرنی ہے یا حیو یا قیوم پڑھنا ہے یا زلجلال والاکرام پڑھنا ہے اللہ کے ناموں سے اس کو پکارنا ہے گول سیٹ کر لیں اور پھر وہ چیزیں لکھ کے لگا لیں کون کون سے ذکر کرنا ہے وہ ذکرِ الٰہی کا ایک کارڈ بھی ہے اس بھی کچھ اذکار لکھ کے ہوئے الحمدللہ کا ایک کارڈ ہے استغفراللہ کا ہے تو آپ کیا کریں مثلاً اگر آپ سہری کر رہے ہیں اور اس سے بولنے کو کسی دل نہیں چاہا تو آپ ایک ہاتھ میں کارڈ پکڑ لیں آپ بے شک اپنا موں میں نکمہ ڈالیں اور دیکھتے رہیں اور اس کو پڑھتے رہیں کیونکہ بعض وقت ملٹی ٹاسکنگ بھی کرنی پڑتی ہے ہر چیز کے لیے الگ وقت نہیں ہوتا لیکن اگر آپ نے کھانے کے ٹیبل پر وہ کارڈ لگا کے رکھے ہوئے ہیں مسنون دعاؤں کی کتابیں رکھیں تاکہ تھوڑے سے وقت میں دو دو چار چار دعائیں بھی پڑھتے رہیں چوتھا گول آپ کا کیا ہو قرآن سے تعلق میں اضافہ اس سے پہ پہلے میں نے ذکر کیا تلاوت ہو سنہ ہو سب کچھ لیکن کچھ حصہ حفظ بھی یعنی کچھ صورتیں یاد کر لیں یا کچھ آیات یاد کر لیں پانچویں چیز زبان کی حفاظت کیونکہ روزے کو خراب کرنے والی چیز زبان کی بے احتیاطی ہے حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے پر رہم کرے جس نے کوئی بات کی تو فائدہ مند بات کی خاموش رہا تو سلامت رہا اور لغو باتوں سے بھی بچ رہا ہے بے فائدہ بیکار کی باتیں بے جاں تبصریں لوگوں کے حال کوئی بےہودہ بات کیونکہ جو روزہ رکھے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے تو اسی کا روزہ سلامت دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے ڈھال کے آتا ہے دشمن کے بار سے بچاتی روزہ شفاعت کرے گا قیامت کے دن سفارش کرے گا لیکن اگر ہمارا روزہ کئی سے کٹا ہے کئی سے پٹا ہے کئی سے پتلا ہے وہ کیا شفاعت کرے گا وہ ایک مسکین سا وہ کوئی چیز کھڑی ہے وہ کیا شفاعت کرے گی آپ کے لئے تو سلامت روزہ رکھنا ہے اور سلامت روزے میں صرف نیکیہ نہیں کرتے بلکہ برائیوں سے بھی بچتے ہیں تو مخلوق کو تکلیف نہیں دینی بلکہ ان کی مدد کرنی ہے ان کی خدمت کرنی ہے بہترین بندے لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلانے والے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے دوسروں کی ضروریات پوری کرنے والے اور اس میں افطاری کرانے سے لے کر اور باقی ساری چیزوں سے اس کو بھی آپ لکھ لیجی کہ میں کس کس طرح کس کس کو فائدہ پہنچا سکتی ہوں یعنی اپنا ایک گول آپ سیٹ کر رہے ہیں میں نے دوسروں کو فائدہ پہنچا صدقے کے نیچے یہ گول بھی لکھ لیں تاکہ پانچ سے زیادہ چیزیں نہ ہو کہ کس طرح میں دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتی کیونکہ کچھ صدقہ تو مال سے ہوتا ہے کوئی کھانے سے ہوتا ہے اور کچھ جسم کی خدمت سے بھی ہوتا ہے اب آپ کھانا پکا رہے ہیں کھلانے دوسروں کو کھانا کھلانے والا بنا دیا ہے ٹھیک ہے نا پھر اسی طرح اور بھی مختلف طریقے سے سوچیں کہ کس کو کہاں فائدہ دے سکتی یہ اپنا ایک تارگیٹ رکھیں کہ میں نے دوسروں کو فائدہ دینا ہے میں نے فائدہ دینا ہے اور آپ یقین کیجئے کہ جب آپ یہ سوچنے لگ جائیں گے کہ میں نے فائدہ دینا ہے سارے فائدے آپ کی طرف لوٹ کر آئیں گے ان احسنتم احسنتم لے انفسکم انسان بظاہر دوسروں پر احسان کرتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے آپ سب کو دیکھ کے بے پناہ خوشی ہو رہی ہے یعنی میرے پاس وہ الفاظ نہیں زبان نہیں کہ میں اپنی خوشی کا اظہار کر سکوں اور اللہ کا شکر ادا کر سکوں یہ اللہ ہی مجھے لے کر آیا ہے اور آپ لوگ کی دعائیں ہیں میری پلاننگ میں نہیں تھا یہ تو اللہ ہی کی پلاننگ تھی اور اللہ ان لوگوں کو جزا دے جنہوں نے میرا رخ اس طرف موڑا کیونکہ میں کئی اور جا رہی تھی الحمدللہ تو سترہ مئی سے انشاءاللہ العزیز بروز بود سے ہم دورہ قرآن شروع کریں گے یہاں پر انشاءاللہ تعالی اور ٹائم ساڑھے دس سے ایک بجے تک کا ہو گئے کیونکہ میں ویسے تو دو گھنٹے میں پارا ہو جاتا ہے تھوڑی سی کچھ دعائیں وغیرہ یہاں عمرے کی تربیتی پروگرام میں ایک اور ہے کیونکہ رمضان میں بہت سے لوگ عمرے پہ جاتے ہیں تو عمرے کی تیاری اور طریقہ سیکھنے کے لئے پندرہ مائی منڈے کو انشاءاللہ اس کی ٹریننگ ہے پھر اسی طرح تین جلائی سے یہاں سمر کورس شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی آفٹر رمضان اور انشاءاللہ منڈے کو میرا نارت ناظمباد میں صحیح بخاری کا سیشن ہے اور پھر اسی طرح ٹیوزڈے کو گلشن برانچ میں ہے صحیح بخاری کا سیشن اور باقی یہ ہے کہ انشاءاللہ باہر سٹال بھی ہیں اور کچھ انفرمیشن بھی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اور کچھ کتابوں کی سٹال ہیں دعاؤں کے یہ کارڈز وغیرہ موجود ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے یہ جنت میں لے جانے والے اذکار یہ کارڈ بہت اچھا ہے بلکہ آپ صرف خود اپنے لیے نہیں اوروں کو بھی تحفہ میں دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں تو آپ کے لئے سواب جاریہ بن جائے یہ استغفار کا کارڈ ہے اسی طرح اور بھی بہت اچھے چیزیں انشاءاللہ باہر آپ دیکھ لیں گے اپنا اپنا قرآن مجید لے کر آئیے اور کلم ضرور لائیے ساتھ تاکہ جیسے آج میں نے پانچ گول لکھوا ہے اگر آپ یہ پانچ ابھی لکھ لیتے تو گھر جا کے دوبارہ آسانی ہو جاتی تو صرف سننے کے لئے نہیں آئیے تھوڑا سا اس کو اپنے پاس کٹھا کرنے کے لئے جزاکم اللہ خیرن کسیرہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں برکت ڈالے چھوڑی سی دعا کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اجازت سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ الالی لزیم اللہم سلی علی محمد وعلی محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک لا محمد وعلی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقنا عذاب النار یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تو ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما اللہ ہمیں ایمان کی قوت نصیب فرما اللہ ہماری یقین میں اضافہ کر دے یا رب العالمین ہمیں باعمل مسلمان بنا دے یا اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے یا رب العالمین سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما سب کے دلوں میں جو دعائیں اور نیک تمنایں ان کو پورا فرما تمام بیماروں کو صحت اتا فرما سب دکھی لوگوں کے دکھ دور فرما اور ہم سب کو اپنی رضا کے کام کرنے کی توفیق اتا فرما سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ